وہ تم یہاں بیٹھے ہو اپنے تخت پر وہاں مسلمان بیٹی پکار رہی ہے ان کو کیا پتا ہو شاجی بات وہی ہے کہ جن کے پاس عزتیں ہونا وہی عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں بے غیرت بندوں کا یہ کام نہیں ہوتا قوم کی بیٹی آج غیروں کی چیلیں گزار رہی ہے اور جرم بھی کوئی نہیں جرم کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے بس اور کوئی جرم نہیں اگر یہ جرم ہے تو پھر ریمنٹ ڈیویس یہاں سے کیوں باگ کر گیا ہے کرنل جوزف یہاں سے کیوں باگ کر گیا ہے کس نے اس کو اس ملک سے بگایا ہے جو قوم اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے ہم بابا جی کہتے تھے ہم نے نہیں پڑھا کہ کسی نے بیٹی بیچی ہو یہ لانت تمہارے گلے میں ہے آج بھی موقع ہے اس کے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے واپس لے آؤ یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک ایسی قوم تھی جس کی بیٹی کو غیر اٹھا کر لے گئے تھے لیکن انہوں نے اپنی بیٹی واپس لے گا دم لیا تھا آج بھی موقع ہے اپنے وفوت بیجو اور ان سے بات کرو کہ تم نے ہمیں معاشی شکنجوں میں جگڑا تم نے ہمیں آئی ایم اف کے نام پر جگڑا تم نے ہمیں جناب ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کیا ہماری بیٹی ہمیں واپس کرو لیکن لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں جانے والے اشکاس کہہ رہے ہیں قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا میں نے کہا قوم تو کھڑی ہے ہاتھ کھڑا کرے قوم کھڑا ہے ایک بند جی ہاتھ کھڑا کرے قوم کھڑی ہے ان بے شرموں کو کوئی کھڑا کرنا پڑے گا اور ہم کہتے ہیں ہمارے اسلام آباد جانے سے پہلے پہلے کھڑے ہو جاؤ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنی بیٹی کی اس وقت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنی غیرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارے سر پر محمد عربی کے غلام کھڑے ہو جائے یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ